بھارچے ٹیم کے پورو کپتان مہیندر سنگھ دھونی آج یعنی 7 جولائی کو اپنا 42 جنم دن منا رہے ہیں ایم ایس دھونی کے فینس صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہیں دھونی نے اپنی کپتانی میں بھارچے کرکٹ کو جس مقام پر پہنچایا ہے اسے کبھی نہیں بھولایا جا سکتا انہوں نے اپنی کپتانی میں آئی سی سی کے تین بڑے ٹورنمنٹ میں بھارت کو جیت دلائی ہے اسی وجہ سے دھونی کے نا صرف بھارت میں بلکہ ویدوشوں میں بھی کروڑوں فینس ہیں آج آپ کو دھونی کے ان بہت ساروں میں سے کچھ چمتکاروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دھونی نے اپنے کرکٹ کریئر میں میدان پر دکھائے ہیں 2007 کے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دکھائی الگ پلانی 2007 کے تی ٹونٹی ویشٹ کپ کی بات کرے تو دھونی نے ایک نئی بلکہ کئی فیصلوں سے چوکایا ہم سبھی سوچتے تھے کہ اب کپتان یہ فیصلہ لے گا پر دھونی کی الگ ہی سوچ ہوتی تھی چاہے وہ پاکستان کے خلاف بول آؤٹ میں بلے بازوں کا چناف ہو یا پھر فائنل میں ہربجن سنگھ کو چھوڑ کر جوگیندر کو گیند سوپنا ہو اس کے علاوہ کئی میچوں میں دھونی نے بلے بازی کے کرم پر بھی اپنے فیصلوں سے سبھی کو حیران کر دیا 2011 وشکپ میں خود پر جتایا بھروسہ دھونی سال 2011 کے وشکپ میں فائنل میں خود پر بھروسہ دکھاتے ہوئے یوورات سے پہلے بلے بازی کے لیے اُترے یہ بات تو سبھی کو پتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دھونی نے اس کی پلاننگ سیمی فائنل میں ہی کر لی تھی دراصل جیسے ہی ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے جی تھی اسی رات دھونی نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے فائنل میں پہلے بلے بازی کے لیے آنا پڑ جائے سی ایسکے کے لیے کئی موقعوں پر دوسری ٹیموں کو کیا پریشان آئی پیل کے اتحاس میں بھی دھونی سب سے سفل کپتان بن کر سامنے آئے ہیں دھونی نے سی ایسکے کے لیے وہی کام کیا جو ٹیم انڈیا کے لیے کیا اپنے فیصلوں سے دوسری ٹیموں کے کپتانوں اور کوچ کو پریشان کیا سال 2010 میں دھونی نے اپنے بولر کو اس طرح سے روٹیٹ کیا کہ فائنل میں ممبئی کی ٹیم دیکھتی رہ گئی مہیندر سنگھ دھونی کے چمتکاروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے نیوز نیشن سپورٹس کے یوچیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کرنا بلکل مت پھولیے گا